بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک ناروے یہ ملک آرکیٹک سرکل کے اندر آتا ہے ناروے کو آدھی رات کے سورج کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں مائی اور جولائی کے درمیان چھتر دن تک سورج مسلسل چمکتا رہتا ہے اور غروب نہیں ہوتا اس طرح ناروے میں سولباد کے مقام پر سورج دس اپریل سے 23 اگست تک مسلسل چمکتا ہے اور رات نہیں آتی اور دنیا بھر کے سیاہ اس خطے میں رات کے وقت سورج کا نظارہ لینے کے لیے جاتے ہیں نمبر دو کینڈا نونہ وٹ کینڈا کا ایک چھوٹا شہر ہے اور کینڈا کے شمال مغربی حصے میں ہونے کے بحث اس شہر میں گرمیوں میں دو مہینے تک سورج غروب نہیں ہوتا اور اسی طرح سردیوں میں یہاں تیس دن تک مکمل رات رہتی ہے نمبر تین آئس لینڈ آئس لینڈ ملک کا شمار برطانیہ کے بعد یورپ کے سب سے بڑے جزیرے میں کیا جاتا ہے جہاں جون کے مہینے میں غروب افتاب کے وقت بھی سورج غروب نہیں ہوتا اور ایک مہینہ مسلسل دن رہتا ہے نمبر فور الاسکا الاسکا میں بیرو کے مقام پر مائی کے آخر سے جولائی کے آخر تک سورج غروب نہیں ہوتا اور اس طرح یہاں نومبر کے آغاز سے اگلے تیس دن تک مسلسل رات رہتی ہے اور اس مسلسل رات کو پولر نائٹ کہا جاتا ہے یہ جگہ برف پوش پہاڑوں اور گلیشئر کی ایک انتہائی خوبصورت سرزمین ہے اور اگر آپ یہاں مسلسل سورج کا نظارہ دیکھنے جانا چاہتے ہیں تو مائی سے جولائی کے مہینوں میں یہاں کا وزٹ کریں نمبر فائیو فان لینڈ ہزاروں چھوٹی بڑی جھیلوں اور جزیروں پر مشتمل یہ خوبصورت خطہ گرمیوں کے موسم میں تہتر دن تک رات سے محروم رہتا ہے اور سورج یہاں ان دنوں میں غروب نہیں ہوتا اس ملک میں نادرن لائٹس کا نظارہ لینے کے لیے دنیا بھر کے سیاہ اور سینسدان جاتے ہیں اور جہاں یہاں کے عجیب و غریب دن اور رات سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہاں اپنی تحقیقات سے قدرت کے راز بھی اشکار ہوتے ہیں نمبر سکس سویڈن سویڈن ملک کا شمار بھی یورپ کے سیکنڈ نیوین ملکوں میں ہوتا ہے اور جہاں مائی سے اگاست تک سورج آدھی رات تک تلو رہتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو کچھ ہی دیر میں صبح چار بج کا تیس منٹ پر دوبارہ تلو ہو جاتا ہے اور اس علاقے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہاں چھ مہینے دن رہتا ہے اور چھ مہینے رات اسی لیے جب اس سرزمین پر سورج چمکتا ہے تو یہاں کے لوگ گولف، مائی گیری، ٹریکنگ اور دیگر مہم جوئی کی سرگرمیوں میں بھڑ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کے ایام کو یادگار بناتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ